اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انڈیا کی ہارڈ لائنر جمعاتیں رسس اور وی ایچ پی یعنی وشفہ ہندو پریشت اکثر بنگلہ دیش اور پاکستان پر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں میں زبردستی غیر مسلمان جو لوگ ہیں ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور یہ بھی پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان ملکوں میں ہندویزم خطرے میں یہی اسباب اور یہی ریزنز بتا کر سی اے اے اور ان آر سی کو بھی جو انڈیا کی لوکل پاپولیشن ہے اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ان ممالک میں چونکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ خصوصا ہندو برادری کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے اس لیے سی اے اے بہت ضروری ہے اور اس تناظر میں جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ بنگلہ دش اور پاکستان کا لیا جاتا ہے کہ ان ملکوں میں ہندو برادری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جاتا اب اس پروپگنڈا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آر ایس ایس اور وی ایش پی نے یہ کیا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے مل کر نیشن وائیڈ ایک مہم ایک کمپین شروع کر دی ہے جس کے تحت وہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں جا کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو مسلمان اور عیسائی لوگ ہیں یہ کیوں ٹھیک نہیں ہیں اور ان کا مذہب یعنی ہندویزم جو ہے وہ کیوں ان سب سے بہتر ہے اس کمپین میں وی ایش پی کے ورکر آگے آگے ہوں گے اور آر ایس ایس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سپورٹنگ رول پلے کرے گی یہاں پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم ایک چیز کلیر کر دیں گے کچھ روز قبل جب ہم نے پروین توگڑیا کا ایک سٹیٹمنٹ ڈسکس کیا تھا جو کہ وی ایش پی کا سابقا صدر تھا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے وی ایش پی کا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش پر قبضہ کیا جائے تو کچھ دوستوں نے یہ کہا تھا کہ بی جی پی تو آر ایس اس کی پولیٹیکل ونگ ہے وی ایش پی کی تھوڑی ہے تو ایسے میں پروین توگڑیا کا بیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو آپ ذرا اس دونوں کی یہ جو جو جوائنٹ کمپین چل رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح گراؤنڈ لیول پر یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اسی کمپین کو دیکھ لیں آپ انٹی کنورجن مومنٹ جو ہے کہ لیڈ وی ایش پی کر رہی ہے لیکن پیچھے سے سپورٹ اس کو آر ایس اس کی آسل ہے وہی آر ایس اس جو کہ بی جی پی کی پیرنٹ آرگنیزیشن ہے اس کے علاوہ رام مندر بنایا تو بی جی پی نے ہے لیکن اس کے لیے جو چندہ اکھٹھا ہو رہا ہے وہ بی ایش پی کر رہی ہے حالانکہ ہندویزم کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں سارے مذہب کو مانا جاتا ہے کوئی ایک بھگوان نہیں ہے نہ ہی ہندو مت کے چاروں جو مذہبی کتابیں ہیں یجر وید، سام وید، رگ وید اور اثروا وید ان چاروں میں سے کسی میں بھی منع نہیں کیا کہ کسی دوسرے مذہب کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ایسی کوئی ورس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وی ایش پی اور آر ایس اس نے جو ایک اپنی ہی دیفینیشن دے رکھی ہے ہندو مت کی بہت سے لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہندویزم کا اصل نام ہندویزم ہی نہیں ہے یہ دراصل عربی مسلمانوں کا دیا ہوا نام ہے جو کہ انڈیا کے سیٹیزنس کو ہندوی کہتے تھے ہندی آج بھی جو لوگ میڈلیسٹ میں رہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا شہریوں کی جو نیشنلٹی ہوتی ہے ویزا میں اس پہ ہندی لکھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو یہ لفظ ہندو بھی وہیں سے آیا ہے عربوں سے آیا ہے کیونکہ یہ اس علاقے کا نام ہے ہند ہند سے ہندی اور ہند سے ہندو بنایا اس مذہب کا جو اصل نام ہے دراصل سناتن دھرم ہے ہندو اس مذہب کا نام نہیں ہے لیکن پبلک کو اپنی سیاست کے چکر میں گمراہ ایسے کر کے رکھا ہوا ہے ان سیاسی پارٹیوں نے کہ ان سے بیسک لیول کی حقائق بھی چھپائے جاتے ہیں اور یہ پروپگنڈا بھی اسی سیاسی نظریہ کی ہی پیداوار ہے کہ بنگلہ دش میں غیر مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا ان کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بنگلہ دش میں بہت بڑے اسلامی سکولرس پیدا ہوئے ہیں اور زبردستی کی جو کنورجن ہوتی ہے زبردستی کا جو مذہب چینج کرنا ہوتا ہے اسلام میں سخت ارام ہے وہ سب حضرات جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دش میں زبردستی مذہب چینج ہوتا ہے تو اگر یہ بات صحیح ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ ہر بار جب پاپولیشن کاؤنٹ ہوتا ہے تو بنگلہ دش میں وہاں کے منورٹیز کا ریشو کم کیوں نہیں ہو رہا ہوتا ہر بار جب پاپولیشن کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنے ہیں اس ملک میں اور غیر مسلم کتنے ہیں تو اس پاپولیشن کاؤنٹ میں غیر مسلمانوں کی تعداد کم کیوں نہیں ہو رہی کیا یہ الزام لگانے والی جماعتیں کبھی نمبرز کو بھی سٹیڈی کرتی ہیں یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ آفیشل نمبرز کیا کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندویزم بنگلہ دش کا دوسرا سب سے بڑا منورٹی گروپ ہے دوہزار ایک میں بنگلہ دش میں ایک کروڑ تیرہ لاکھ اور تقریباً اسی ہزار کے قریب ہندویزم کے ماننے والے رہتے تھے اور دوہزار گیارہ میں جب پاپولیشن کاؤنٹ ہوئی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہندویزم کے آبادی کتنی انکریز یا ڈکریز ہوئی ہے دوہزار گیارہ میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ بانوے ہزار چار سو ستائیس پاپولیشن تھی اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دش کے اندر منورٹیز کی تعداد کم ہونا تو دور الٹا بڑھ چکی ہے دوہزار ایک سے گیارہ تک اس کے باوجود اس قدر بے بنیاد اور جھوٹا پروپگنڈا بنگلہ دش کیلئے کیا جاتا رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو پرسنٹیجز میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے اس کے کئی فیکٹر ہوتے ہیں مینلی یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو میجورٹی گروپ ہوتا ہے اس کی آبادی کتنی بڑی ہے کیونکہ میجورٹی جو گروپ ہوتا ہے اس کی آبادی میں جو انکریز ہوتا ہے اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے مینورٹی کی جو آبادی اس میں فلکچویشن آتی رہتی ہے لیکن اگر VHP اور RSS کے کارکن صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2001 سے 2011 تک جو ہندو پاپولیشن کا نمبر بڑا ہے لیکن پرسنٹیجز کم ہوئی ہے 9.2 سے کم ہو کر 8.9 پرسنٹ ہو گئی ہے تو یہ VHP اور RSS کے حضرات ذرا اس بات پر کیا کہیں گے کہ 2015 میں دوبارہ ہندویزم کی جو پاپولیشن ہے بنگلہ دیش کے اندر اس کی پرسنٹیجز بڑھ کے 10.7 پرسنٹ ہو گئی ہے اس لیے فگرز یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ ہندویزم کی جو پاپولیشن ہے اس میں کوئی ڈکلائن اے سچ نہیں آرہا جس سے یہ کہا جا سکے کہ بنگلہ دیش میں کوئی ماس لیول پر زبردستی کنورجن کا عمل جاری ہے اس طرح نہیں ہو رہا ہے اور فگرز اس بات کو ثابت کر رہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود اکثر انڈین میڈیا میں سنسنی پھیلانے کے لیے یہ جھوٹ پھیلائی جاتا رہا ہے ٹاک شوز میں کہ بنگلہ دیش میں زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور وہاں پر مینورٹیز اچھی حالت میں نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور فنی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ جو ہندوی انتہا پسند پارٹیاں ہیں یہ بھی لیم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں نون مسلم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے مسلمان انڈیا میں گزبیٹ کر رہے ہیں یعنی ایک طرف اگر نون مسلم کے ساتھ برا سلوک رکھا جاتا تو نون مسلم کو بنگلہ دیش کے باہر مائیگریشن کرنی چاہیے تھی مسلمان کیوں کر رہے ہیں یعنی اگر نون مسلم پاپولیشن کے ساتھ برا سلوک ہوتا تو نون مسلم پاپولیشن اس کا مطلب کہ یہ جو دونوں اسٹیٹمنٹس ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ صرف ایک گمراہ کن پروپکنٹا اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ کوئی وہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ ہندووں کی جو پاپولیشن اس کو روکنے کے لیے پاپولیشن بل لائے جائے کہ ہر ہندو دو یا تین بچے پیدا کرے جیسے کہ انڈیا میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا کبھی آپ نے بنگلازش کے کسی سیاسی پارٹی کو بھلی مزہ بھی پارٹی ہی کیوں نہ ہو کبھی ان کے موں سے آپ نے سنا کہ کوئی اس قسم کا بل لائے جائے اور پاپولیشن کا کنٹرول لگایا جائے لیکن انڈیا میں یہ روز کا معمول ہے اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل سوال بیدہ ہو رہا ہے یہ جو وی ایچ پی اور آر ایس ایس کے کارکن گھر گھر میں جا کر لوگوں کو ہندویزم کے بارے میں بتائیں گے ان کو ایڈیوکیٹ کریں گے کیا ان کو خود کو بھی معلوم ہے کہ ہندویزم کی بنیادی تعلیمات ہیں کیا دوسروں کو سکھانے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے خود سیکھ لیا جائے یہی وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں کئی مساجد کو شہید کرنے کا جرم جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اور ہندویزم کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے کہ کسی بھی مذہبی مقام کو گرا دیا جائے مذہبی دنگے فسادات کی ہندویزم سمیت دنیا کا کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا لیکن اگر آپ دونوں پارٹیوں یہ جو دونوں پارٹی وی ایش پی اور آر ایس این کی ہسٹری چیک کریں تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے لہذا خطرہ اس بات کا ہے کہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی بجائے مسلم آبادیوں میں جا کر یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے کارکن وہاں کی آبادی کو حراسہ نہ کریں لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کے خلاف پروٹیکشن کے لیے کہا بھی جائے تو کس کو کہا جائے کیونکہ انڈیا کے جو اپوزیشن لیڈر ہے راہل گانزی صاحب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن وہاں ہوتی ہے جہاں پر فری پریس اور فری انسٹیٹوشنز ہوں ان پارٹیاں نے تو سب ہی کچھ ہائی جیک کر کے رکھا ہوا انڈیا میں